بس کھائی میں گر گئی ہے بس یہ بڑا دردناک حادثہ ہوا ہے کھائی میں یادریوں سے بھری ہوئی بس گر گئی ہے موقع پر پولس اور پرشاستن کی ٹین موجود ہے یہاں دردناک یہ ہے کہ پچیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جو ابھی تک خبر مل رہی ہے یہ تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں الموڑا میں دردناک حادثہ ہو گیا ہے بس کھائی میں گر گئی اور جو اس تھانیے لوگ ہیں وہ ترنت یہاں دوڑے جیسے ہی چک پکار مچے اس کے بعد میں بس گری ہوئی آپ کو تصویروں میں دیکھ رہی ہے گہری کھائی میں جا کر یہ بس گر گئی یہ یادریوں سے بھری ہوئی یہ پوری بس تھی جو اچانک سے اس کھائی میں گری اور اب تک پچیس لوگوں کے مارے جانے کا آکڑا مل رہا ہے پچیس لوگوں کے مارے جانے کی ایک خبر ہے اترہ کھن کے الموڑا میں ہوا ہے یہ دردناک حادثہ جو تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی پاس میں ایک ندی بھی پہ رہی ہے حالانکہ ندی کا بھاو اتنا نہیں ہے لیکن ندی سے کچھ دونڑی پر جا کر یہ بس گری ہے کھائی میں اچانک سے بس گر گئی بس کس وجہ سے گری کیا وجہ رہی یہ ابھی جانچ کا وشہ بنا ہوا ہے لیکن بڑا دردناک یہ حادثہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فیسٹیبل سیزن ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کیلئے نکلے آپ سڑکوں پر دیکھیں گے ٹرافک بہت ملے گا آپ ٹرین میں دیکھیں گے بھیر بہت زیادہ ملے گی ایسے میں بڑی سنکھیا میں لوگ ان دنوں سفر کر رہے ہیں ایسے میں یہ جو بس ہے یہ بھی اپنیوں سے بھری ہوئی تھی موقع پر فیلاق پولیس اور پرشاستان کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور سب سے دردناک یہ آکڑا ہے حادثے میں اب تک پچیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر مل رہی ہے دلہ پرشاستان موقع پر پہنچا ہے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جو لوگ زکمی سٹی میں ہیں انہیں اسپطال پہنچانے کی تیاری اور یہاں جو اسطحانیے لوگ ہیں ان کے ذریعے سب سے پہلے رات بچاہ کا کام شروع کیا گیا لیکن دیر تب تک یہ ہو چکی تھی کہ پچیس لوگ زندگی گوا چکے ہیں الموڑا کے مارچولا میں ہوا ہے یہ بڑا حادثہ بڑا حادثہ جہاں پر بس کھائی میں گر گئی اور یادریوں سے بھری ہوئی یہ بس تھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور یہ بڑا حادثہ بھی ہے بڑا دکھت یہ حادثہ ہے جہاں پر پچیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے الموڑا کے مارچولا میں یہ حادثہ سامنے آیا ہے جیسا تصویروں کو دیکھ کر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں ایک گہری کھائی ہے جو بس تھی وہ اوپر سڑک پر چل رہی تھی اچانک سے بیلنس بگڑا اور کھائی میجا گری